میں نے بین کٹنگ کو آؤٹ کیا ہے دیویڈ میلر کو بھی آؤٹ کیا ہے گیپٹل کو آؤٹ کیا تک بیٹا والا جب آپ کسی سٹار کو آؤٹ کرتے ہو تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے احسان اللہ میرا بیسیکلی فرینڈ ہے پتھان ہے نا پتھان جیتنی بھی ہے وہ نیچرل ہے نسیم شاہ بھائی کے ساتھ بھی کیا ہے میں نے بولنگ حسنین بھائی کے ساتھ بھی کیا ہے صرف ارادے تو ہے کہ اگلے سال ہم بھی کہلے پاکستان نے اسلام علیکم پاک ٹیوی کے ساتھ میں ہوں حمزہ ایجاز ویسے تو پاکستان سوپر لیگ سیزن ایڈ میں پاکستان کو احسان اللہ جیسا سوپر سٹار مل چکا ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ایسا بولر موجود ہے جس نے نا صرف آج کراچی کنگز کے ساتھ بولنگ ٹریننگ کی بلکہ کراچی کے کچھ ایسے فارن کریکٹرز کو آؤٹ بھی گیا آئیے ان سے ان کی کچھ رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اچھا آتف آج ہم نے آپ کو دے خواہ یہاں پر آپ پریکٹس بھی کر رہے رہے تھے کراچی کے سادھ کیا کی اور بھی کسی فرنچی نائے نہیں میں نیٹ بولروں بسیکلی جتنی بھی ٹیمیں ادھر لاہور میں میں میںچیز ہوئے Scrits کے ساتھ میں نے پریکٹس کیا ہے ania میں بنم کٹینگ کو شاید بول کیا ہاں بلک snap snap bab Director میں میں بنمکٹینگ کو آؤٹ کیا ہے تو دو تین و que اس کو بھی میں آؤٹ کیا آیا ہے دو ا مينکٹینگ کو آؤ Drawing پھر اسی حساب سے ہوتی ہے باللنگ اس کے علاوہ کس پلیئر کو آؤٹ کیا بس گیپٹل کو آؤٹ کیا تک پیٹا والا بس کافی کو میں نے آؤٹ کیا ہے لیکن ابھی یاد نہیں نا باللنگ کے دوران آپ بس باللنگ پر پوکس ہوتا ہے آؤٹ پر پوکس نہیں ہوتا ہے بس آپ مار نکاؤ تو کتنی ایک اچھا فیل ہوتا ہے جیسا جیسا لیجن جو کرکٹر ہے آپ کو سپاوٹ کرتا ہے بیلکل بال کرنے کا مزا آتا ہے جب آپ کسی سٹار کو آؤٹ کرتے ہو تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے تو آپ جب پھر کلب میں جاتے ہو تو پھر آپ کو ہلکا فیل ہوتا ہے میچ میں یہ تو سارے سٹار پلیئر ادھر کلتے ہیں اور کوئی تو کلی نہیں سکتا ہے پی ایس ایل جتنی بھی سٹار پلیئر بلکہ پاکستان کے نئے باہر کے ہیں باہر کے سٹار پلیئر کو آؤٹ کرنا بڑی بات ہے اچھا کبھی نسیم شاہ حریص راوف شاہین شاہ فریدی کے ساتھ بولنگ کرنے کے اتفاق بیلکل بیلکل نسیم شاہ بھائی کے ساتھ بھی کیا ہے میں نے بولنگ حسنین بھائی کے ساتھ بھی کیا ہے اس کے ساتھ جو کوچ ہے عمر گول بھائی اس نے مجھے بہت داد دیا تھا اس نے ٹیپ دیا تو مجھے کیے بولنگ کرو اس نے کہا بس محنت کرتے رہو انشاءاللہ ایک دن کیل جاؤ گیا ابھی اس نے کہا وہ بھی نیچرل ہے پتھان ہے نا پتھان جتنی بھی وہ نیچرل ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی جہم کیا ہی نہیں ہے میں نے کبھی ٹریننگ کیا ہی نہیں ہے بس وہ نیچرل ہے پہاڑی علاقوں سے آتے آپ کو پتا ہے کہ وہ نیچرل ہے آج ابھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ وسیم اکرم کے ساتھ جو تھے ہاتھ بھی ملا رہے تھے سیلفیز بھی لے رہے تھے بقیدہ وسیم اکرم آپ کو کچھ سمجھا بھی رہے تھے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں بس اس نے ہم کو یہ کہا کہ بیٹا آپ لوگ بولنگ زیادہ کرو جتنا آپ بولنگ کرو گے اتنا آپ اچھا فیل کریں گے میچز میں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نہ کیل جاؤ آپ کیل سکتے ہو سارے بچے بہت زیادہ ٹلین لیکن بچوں کو اپنا محنت خود کرنی چاہیے یہ لوگ آپ کو صرف بتائیں گے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنی ہے بس آپ نے بولنگ کی کوئٹا کے ساتھ کی کراچی کنگز کے ساتھ کرتے رہے تو ان میں سے سب سے زیادہ ٹاف جو بیٹس میں کون سا لگا مجھے تو مارٹن گپٹل لگا اچھا تو کیا ارادے ہیں کیا ایم ہے فیوچر میں بس ارادے تو ہے کہ اگلے سال ہم بھی کہلے پاکستان پیسل کہلے پہلے اس کے بعد پاکستان کہلے محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ابھی اگر دیکھیں پاکستان سوپر لیگ میں کون سا ایسا بولا رہا ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے میرات شہین ہے اچھا تو مارٹن گپٹل بین کٹنگ اس کے علاوہ کسی اور بھی فورن کرکٹرز کو آؤٹ کیا ہے بہلکل میں نے ڈیویڈ میلر کو آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد کوئی انٹریکشن ہوئی ڈیویڈ میلر سے بہت زیادہ داد دیتے آپ کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے جب آپ کا فورنل پلئر آپ کو داد دیتا ہے اس کو آؤٹ کرنا تو بہلکل مشکل ہی ہے وہ پیر بولڈ کرنا تو بہی آسان کام نہیں ہے اچھا اور بھی بہت سارے کلپ کرکٹرز ہوتے ہیں کلپ بولرز ہوتے ہیں لیکن یہاں تک چانس نہیں ملتا آپ کو کیسے مل گیا میں نے اپنا اپنے آپ کو شو کیا ہی تھا اس کی مہربانی ہے کیا یہ بھی ہے تھوڑا سا کہ اگر جو سلو بولرز ہوتے ہیں انہیں یہاں تک چانس نہیں ملتا جو کمپیٹیٹیو بالر ہوتے ہیں وہ ہی یہاں پہ آکے کھل سا ہے چانس ملے بھی نا اندر آئے ہیں کھذافی میں پھر بھی یہ لوگ آپ کو بالنگ نہیں دیتے اس طرح انٹرنیشنل میں سارے ایک سو بیالیس ایک سو تریالیس اگر آپ ایک سو تیس پہ کرتے ہو تو پیر آپ کو نہیں دیتے بول اس کو منیج کرنا پڑتا ہے یہ سلو بول کہ لیں گے تو پیر وہ میچ میں تو نہیں ہوگا فر فارم اس طرح تو آپ بھی ون تھرٹی فائی ون تھرٹی ایر تک جا رہی ہیں بیلکل میں ون تھرٹی ایر تک جا رہا ہوں اچھا ماشا اللہ کیا ہے ایک سو پچاس تک چلا جاؤں ایک سال میں ایک سو پچاس تک جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جیتے دوستو یہ آپ نے دیکھا یہ ہے وہ آتیف نام کے فاس پولر جنہوں نے نہ صرف بین کٹنگ بلکہ آل اوورسیز کریکٹرز کو آؤٹ کی ہے تو اسی طرح ہم اپنے فیوچر سٹارز کو آپ کے سامنے رونما کراتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ